تو اس وقت کابل پہنچا ہے آئیس آئی چیف لیفٹنین جنرل فیز حمید پاکستان کی خوفے ایجنسی کا کیا کام ہے آئیس آئی کا کیا کام ہے اس وقت جس طرح سے پہنچا ہے کابل آئیس آئی چیف اور ہمارے ساتھ اس وقت میجو گورواریہ بھی اسٹوڈیو میں موجود ہے میجو گورواریہ آپ سے بھی سمجھنا چاہتی ہوں آئیس آئی چیف کا کابل پہنچنا چاہتی ہے جہاں جہاں میں موقع ملائے ہم نے ان کو چھوٹ پہنچائی ہے اور ان کی جو کوشش تھی ان کی جو بلین ڈالر کی انویسمنٹ تھی ان کی ایک قائش تھی کہ ہم افغانستان سے بیٹھ کر ہم پاکستان کو وہ نقصان دیں گے پاکستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کا جو نام ہے یہ دنیا سے مٹا دیں گے لیکن ایسا یہ بچو خالا کھیل تھوڑی ہے کے سنیدے والا آجا درپور پاکستان قبضہ کر کے لے کے جاتے ہیں بھئیہ یہاں پہ پاک فوج ہے یہاں کے انٹیلیج سیدھا آ رہے ہیں یہاں کے ٹاپ کلاس کی آئیس آئے ہیں لیکن جب اب اندن صاحب آئے تو ہم نے چاہے کی خواہش پوری کر دے پوری دنیا میں وہ چاہے بڑی مشہور ہے ڈی جی ایسے جنرل فیضہ میز اچانک جو قابل پہنچے ہیں اس پہ انڈیا بہت چیئے رہا ہے کیا کہیں گے آپ کو احرانی نہیں ہو رہی ہے پندرہ اگرز کو جو آپ نے زخم دی ہیں زخم ابھی ہا رہے ہیں تو ڈی جی صاحب تھوڑا رحم کر لیتے نا تھوڑا سا جانا تو نہیں بن رہا تھا اگر اچانک گئے تو ان کے زحموں پہ نمک چھڑک دیا وہاں میں جو دیکھ رہا ہوں صبح سے گروہ آ رہی ہے اور کہاں ان کی جو بخشی کیا رہا ہے وہ جو موچھوالا ہے اچھا وہ بخشی تو وہ جنرل بخشی وہ لگے ہوئے اور چیخ چیخ کر چلا رہے ہیں یہ چیز جو ہے اگر میں بتاؤں کیونکہ یہ نان آفیشل ہے یہ ابھی تک ہمیں کوئی ڈی جی آئی سپی آر سے ہمیں وہاں سے کوئی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن اچانک یہ دورہ اس کو اتنا زیادہ سرپرائز اگر ہندوستان لیتی ہے تو ان کے لئے تو ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ہندوستان کابل جو ہے اگر اس میں حالات بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں تو اس پورے خطے پ پاکستان کے جغرافی حالات اگر آپ دیکھیں یا سیاسی چیزیں ہم دیکھیں تو کافی سارے معاملات جو ہے افغانستان کے ساتھ ہم یہ جو بیس سال کی جنگ تیسے ہم کافی خود بھی متاثر ہوئے ہیں تو آج اگر ہم دیکھیں طالبان کی جو نئی کیابنٹ بن رہی ہے تو اس کے لئے ظاہری بات ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ تو چاہیے کوئی مشورہ چاہیے اگر ہم دیکھیں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم معیشت ایڈوکیشن پھر دیگر جو ممالک نے جترے یورپی ممالک ہے یا امریکہ ان کی جنب سے جو پابندیاں ہیں کیونکہ پچتر فیصد جو ہے افغانستان امداد سے چلتا ہے تو اس وقت چائنہ ایران ریشیا جو ہے اور پاکستان وہ ایک ہی سہارا ہے افغانستان کے جو طالبان ہیں اگر ڈی جی آئی سایہ جنرل حمید صاحب تو اچھی بات ہے ایک مشورہ دیں گے اور وہ مشورہ ان کے لئے مفید دی ہوگا اور یہی مرچہ ہندوستان کو پہلے بھی لے گی تھی جو سرپرائز ان کو ہم نے پ طالبان کی وہ کوئی لیڈرشپ کے حوالے سے جو بات ہے سپریم لیڈر کے حوالے سے ابھی تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی تو اچانک جب ڈی جی آئی سایہ ساہب گئے تو ظاہری بات ہے وہ یہ سوال تو ان کو انڈیا انڈین میڈیا یہ پوچھ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کا افغانستان میں کابل میں کیا کام ہے آپ بتائیں انڈیا کو کیا کام ہے آئی ایس آئی کا یہاں سے جاتا ہے پھر جب دیشتگردی کے لیے افغانستان کو استعمال کیا گیا خاص کر بھارت اور دیگر ممالک جو تھے جو دشمن ممالک تھے انہوں نے جس طرح بھارت افغانستانی کی سرزمین کو اور اس طرح افغانی جیسے لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا تو متاثر کون ہوا پاکستان ہوا ابھی جو یہ معاملات چل رہے تھے جب وزیراعظم عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ ایسے ان خلاصے پورے خطے میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں جو ہے پوری دنیا میں معاملات خراب نظر آئیں گے اب آپ دیکھیں کیا حالات ہیں اگر ہم اگر ڈی جی صاحب اگر وہاں ڈی جی صاحب وہاں پہ جا رہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے ہمارے ملک میں یا ادھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاک فوج کو میں سلام اس لیے کہوں گے کہ ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ تقریبا جو بار ہے وہ لگا دی اپن اور مسئلہ ہوتا ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان کا وہاں پہ جانا جو ہے ظاہری بات ہے اور بھی دیگر سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے پھر اسکری معاملات ان کو بھی دیکھنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جس طرح دائش فال ہو چکی ہے اور دائش کو بن لغوامی ریپورٹ ہے میں اپنی بات نہیں کرو بن لغوامی سطح پہ جو ریپورٹ شائع اس میں آئے ہندوستان جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ ساتھ کافی فنڈنگ جو ہے وہ دائش کو کرو اور یہ جو حملے ہوئ ہیں یہ ظاہری بات ہے دائش نہیں کر رہے ہیں اور دائش نے کس کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ آپ کو چیزیں سامنے ہیں کیونکہ فائدہ اس وقت ہندوستان کو اگر انخلاع اس طرح نہ کرتے تو بھارت کا جو اربو میلین بلین ڈالر جو سرمایہ تھا وہ بیچارہ ایسے ڈوب گیا تو ان کی کوشش ہے کہ کس نے کس طرح امریکہ واپس آ جائے لیکن جو بیڈن نے اس سے زیادہ ان کو دھوگا دے دیا کیونکہ بڑے گنگ آ رہے تھے ان کے اور اشرف غنی نے اس سے زیادہ دے دیا سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی جو اپوزیشن ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اتنے ڈالرز جو ہیں بلین ڈالر آپ نے سرمایہ کر رہے ہیں کیونکہ فائدہ کیا ہوا اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کے آپ بنتے ہیں تو یہی چیز جو ہے وہ ہندوستان کو چپ رہی ہے کہ بھئی آپ کیا کیا آشائے اور اچانک ان کا جو دورہ ہے وہ بھی کافی سوالات جو ہے وہ ہندوستان کھڑے کر رہا ہے سوالات وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جوابات بھی مل جائے ہیں ہرمید بھائی چیہ رہے ہیں انڈیا کا میڈیا تو کیا کہنے چاہیں گے کیوں اس کی وجہ کیا ہے انڈیا کا میڈیا آئے سے کو لے کے کیوں چیہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو میں اگر چوڑ پہنچا ہوں اور وہ بھی سیدھا جہاں پہ لگتی ہو آپ کے بہت بری طرح تو ظاہری بات ہے پھر چیخیں گے اور جب آپ کو موقع مل آپ میرے خلاف بات کریں گے نا تو جہاں جہاں میں موقع ملائے ہم نے ان کو چوڑ پہنچائی ہے اور ان کی جو کوشش تھی ان کی جو بلین ڈالر کی انویسمنٹ تھی ان کی ایک قائش تھی کہ ہم افغانستان سے بیٹھ کر ہم پاکستان کو وہ نقصان دیں گے پاکستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کا جو نام ہے یہ دنیا سے مٹا دیں گے لیکن ایسا یہ بچوں کھیل تھوڑی ہے کے سنیدے والا آج درپور پاکستان قبضہ کر کے لے کے جاتے ہیں بھئیہ یہاں پہ پاک فوج ہے یہاں کے انٹیلیجنسی دا آ رہے ہیں یہاں کے ٹاپ کلاس کی آئیس آئے ہیں تو یہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں جس طرح وہ اپنے جانوں کا نظرانہ دے کے اس وطن کی آن شان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا وہی انویسمنٹ تباہ ہو گئی ہے کیونکہ کوشش ہی تھی آپ کو پتا ہے کہ آپ جب سے یہ انخلاع ہوا ایسا فغانی صاحب آگ رہے ہیں تو تب سے ٹویٹر خاموش ہیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا ویڈس ایپ پہ دیگر چیزوں پہ وہ چیزیں خاموش ہیں کیونکہ اسی جگہ سے وہ استعمال ہوتی تھی اور پیچھے کون تھے ہندوستانی تھے تو آج وہ ساری چیزیں خاموش ہو گئی ہیں اور چوٹ ہم نے آلڑی ان کو دے دیئے کہ بھئی جو گیم آپ کھیلے اس کے سب سے بڑے ہم کھلاڑی ہیں نا یہ گیمیں بدلنا گیم کرنا کہ کھلاڑی کون ہے تو ہم نے سکھا دیا کہ آج پھر خطے کے کھلاڑی ہم ہے بھئی اور آپ جتنی بھی گیم کھیلیں تو آپ ہم سے آگے نہیں جا سکتے اور ہی گیم ہم نے کھیل دی بتا دیا کہ بھئی دیکھیں آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھے لیکن جب حالات سے آپ واقف نہیں ہوں گے وہاں کی جغرافیہ حالات سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس قسم کی جب انویسمنٹ کریں گے پروپیگنڈا کریں گے میڈیا کے ذریعے تو اثرات تو یہی آئیں گے اور پھر جب آپ نے وہ لوگ بٹھا دی جنہوں نے بیلین ڈالر جو آپ دیکھیں نا کہ ٹریلین ڈالر جو آئے ہیں امریکہ سے سارے کے سارے جو ہیں لوگ اس میں ایون جو ہے امریکہ کے فوجی بھی شامل انویسٹگیشن ہو رہی ہے اشرف غنی کئی کرونوں ڈالر اپنے ساتھ بیگ میں لے کے چلا گیا دیگر جو ان کے لوگ ہیں یا یہ جو سردار ہیں یا جو یہ حامد کرزی صاحب ان سب نے پیسے ہی لیا ہے تو تب ہی تو حالت یہی افغانستان کی کتنا پیسہ ہے اور نہ فوج بنی ان کے فوج بیچارے جوئے تھے وہ چرس اور اس چیزوں میں لگے رہے تو جب آپ ایک منظم فوج تک نہیں دے سکے تو اور آپ کیا دیں گے ہندوستان کے خیام خیالی یہی تھی وہ اسی غفلت میں رہ رہے تھے کہ بھئیہ امریکہ نے بڑی انویسمنٹ کر دی اور معاملات سیٹ ہو جائیں گے فوج بہت اچھی طریقے سے بن گئی ہے اور ہم بھی اگر انویسمنٹ کر لیتے ہیں فیدہ ہمیں ہوگا اور ہندوستان افغانستان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا لیکن آج وہ نتیجہ وہ سارا کو زیرو ہو گیا اب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے طالبان جب سے آئے تو ہندوستان کا جو میڈیا وہ چیخے گا نہیں تو اور کیا کرے گا سوال میں بات کرنے کا طالبان کے آنے سے انڈیا کا میڈیا کیوں چیہ رہے طالبان جو افغانستان میں حکومت بنا رہے ہیں اس بارے میں بھی بتائیں کیا کہیں گے دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ان کی سرزمین ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ جہاں پہ وہ جو کیابنٹ آتی ہے کیا طریقہ سپریم لیڈر آتا ہے یا وزیراعظم آتا ہے یا صدر آتا ہے لیکن تکلیف تو آپ کو اس لیے پہنچتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا اتحادی ہو اور اتحادی آپ کو دھوکہ دے کے بھاگ جائے اور اتنی ساری انفیسمنٹ آپ کے ڈوب جائے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ تکلیف تو اب دوسرا جو آ رہا ہے ان کے خلاف آپ کا موقف بالکل سامنے اندوستان نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ طالبان کے ساتھ اسی طرح انہوں نے روابط نہیں رکھیا لیکن کہ طالبان ایک طاقت تھی جو بار بار وزیراعظم عمران خان پوری دنیا کو کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب کو لاس میٹنگ میں میں بھی اس میں ہم گئے تھے تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ آپ جو الیکشن کی بات ہے اس میں ان کو حصہ دیں آپ نے ان کو بالکل کمزور بنا آپ یہ سمجھتے کہ طالبان کوئی طاقت ہی نہیں کوئی قوت ہی نہیں ہے تو یہی چیز ہندوستان کی بھی کمزوری تھی اشرف غنی کی بھی کمزوری تھی امریکہ کی بھی تھی تو آج کیا ہوا آج وہی ستر ہزار جو تھے تین چار لاکھ ان کو بھگا دیا فوجوں کو آج وہ بیچارے جس طرح گئے ہیں تو آپ حشر نشرا اپنے دیکھیں آئی ایس ای کے بارے میں کیا کہیں گے یہ تو ہندوستان اچھی طرح جانتا ہے وہ کمیٹس اچھے کر لیں گے ایس ای کون ہے کیسا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے اور جواب جب دیتا ہے تو وقت پہ دیتا ہے اور ویسے بھی پین سٹھ کا وہ ابھی دوبارہ کل چھے ستمبر پر سو منایا جائے گا دیفنس ڈے تو اس میں بھی ان کی خواہش تھی کہ لاہور میں ہم چائے اور ناشتہ کریں گے لیکن وہ چائے کی اور ناشتہ کی خواہش ان کی ہم نے پوری نہیں کی لیکن جب ابھی نندن صاحب آئے تو ہم نے چائے کی خواہش پوری کر دی اور پوری دنیا میں وہ چائے بڑی مشہور ہے بہت شکریہ